اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوھر گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں جب کوئی شخص ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالی بہت ہی سخی ہے اس اللہ اللہ کرنے والے میں میں شخص پیدا ہو جاتی ہے سبحان اللہ اور وہ جو متکبر ہے یا حصد ہے اس میں کنجوسی آ جاتی ہے ایک دن ایک ولی نے شیطان سے کچھا بتا تیرا بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس حابد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت اس کی کنجوسی اس کی عبادت کو رائے گاں کر دیتی ہے کہ تیرا دشمن کون ہے کہ گناہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کی صحابت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں ان میں یہ بہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے پھر ہر آدمی جب ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے پھر کسی کے دل پہ وہ اللہ کا نقشہ آجاتا ہے لفظ اللہ آجاتا ہے لفظ اللہ درج ہو جاتا ہے اس وقت قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ وہ مدینہ شریف نقش ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں بھی ہیں مدینہ میں نعرہ تکبیح نعرہ رسالہ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ خانہ کعبہ بس جاتا ہے سبحان اللہ ایک دخواہ مجید الفثانی رحمت اللہ بیٹھے تھے دیکھنے لگے باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے بڑے پریشان ہوئے کہ سجدہ تو انسان کو جہز نہیں ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں ہو رہا آواز ہی گبرا ہو نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کیا اس کو سجدہ کرے سبحان اللہ نعرہ تکبیح نعرہ رسالہ